بسم اللہ الرحمن الرحیم فیلے ماضی کے اقسام تو کہتے ہیں عربی صرف کی کتابوں میں ایک ہی قسم کے ماضی لکھی ہے جو ماضی مطلق کے معنی دیتی ہے لیکن اگر ماضی کے دیگر اقسام بنانا چاہو تو قوائی زیل کے مطابق بنیں گے تو شروع کتاب نے ہم نے جانا تھا کہ زمانے تین قسم کے ہوتے ہیں یا کہلیں فیل کی تین قسمیں ہوتی ہیں ماضی حال اور مستقبل ماضی گزرے ہوئے زمانے میں کہتے ہیں حال موجودہ زمانے میں کہتے ہیں اور مستقبل یہ آنے والے زمانے میں کہتے ہیں اب صاحبی کتاب کہہ رہے ہیں کہ علم صرف کی جو عربی کتابیں ہیں اس پر عمومی طور پر عام طور پر فیل ماضی کی عضب ذکر آتا ہے تو بس فیل ماضی کے نام سے ذکر آ جاتا ہے اور اس فیل ماضی سے مراد ماضی مطلق ہوتی ہے حالانکہ ماضی کے بہت سارے اقسام ہیں اور زمانے ماضی اپنے مختلف حیثیت سے مختلف قسم پر ہے جیسے ابھی زمانے ماضی میں کوئی کام ہوا ہے دور کے زمانے ہوا ہے تو ماضی وید بن جائے گا زمانے ماضی میں کوئی کام ہوا ہے قریب کے زمانے میں تو ماضی قریب بن جائے گا تو ماضی کے تقریباً چھ قسم ہیں جس کو آگے بیان کر رہے ہیں اور ان کے بنانے کا قیدہ بھی بیان کریں گے تو پہلے قسم ہیں ماضی قریب اب یاد رکھیں کہ ماضی مطلق سے ہی بنتا ہے ایک دو قسم کے علاوہ جتنے بھی ماضی کے اقسام ہیں سب قسم ماضی مطلق سے ہی بنتا ہے تو ماضی قریب جب ماضی مطلق پر قد داخل ہو تو ماضی قریب بنتی ہے تو پہلے آپ ماضی مطلق کو سمجھ لیں ماضی مطلق کہتے ہیں کہ گزروے زمانے میں کوئی کام ہوا ہو اب وہ کام آج ہوا ہے یا کل ہوا ہے پرسو ہوا ہے ایک سال پہلے ہوا اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ماضی مطلق تو اسی ماضی مطلق پر جب قد داخل کر دیں گے تو ماضی قریب بنتی ہے جیسے قد ضرب اس نے مارا ہے قد ضربتو میں نے مارا ہے تو اس نے مارا ہے اور میں نے مارا ہے اسے بات سمجھنا رہی ہے کہ ابھی قریب ہی کے زمانے میں کوئی کام ہوا ہے اس ماضی کی گردان کہنے میں لفظ قد بدستور قائم رہتا ہے کوئی تغیر اس میں نہیں ہوتا ہے مطلب ہے کہ جب ماضی قریب کے ہم گردان کریں گے تو لفظ قد جس کو ہم نے ماضی مطلق پر داخل کر کے ماضی قریب بنایا ہے گردان میں اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا جو اصلی صغہ ہے ضربہ اس کے اندر تغیر ہوگا مثال کے طور پر ضربہ ہے ضربہ اس نے مارا اب یہ تو ماضی مطلق ہے اس پر ہم نے قد داخل کر جائے قد ضربہ ہوگا اب ہوگا بنید ہے ماضی قریب اب اس کے ہم چودت صغہ بنائیں گے واہی مذکرگا ہے واہی تسنیہ مذکرگا ہے جاؤں مذکرگا بھی ہم چودت صغہ بنائیں گے تو گردان کیسے کریں گے تو لفظ قد کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تبدیلی جو ہے اصل صغہ کے اندر ہوگی ماضی وعید و استمراری ماضی مطلق کے ابتداء میں کانا کا لفظ بڑھانے سے ماضی وعید تو ماضی وعید کو سمجھ لیتے ہیں ماضی وعید کوئی کام زمانے ماضی میں گزشتہ زمانے ہوا ہے مگر دور کے زمانے ہوا ہے تو اسے ماضی وعید کہتے ہیں تو ماضی وعید یہ بنتا ہے ماضی مطلق سے تو ماضی مطلق کے ابتداء میں کانا کا لفظ بڑھانے سے ماضی وعید اور مزارے کے پہلے بڑھانے سے ماضی استمراری بنتی ہے تو ماضی استمراری میں کیا ہوتا ہے کہ زمانے ماضی میں کوئی کام ہوا ہے اور کام بھی ختم نہیں ہوا ہے لگاتا جاری ہے استمرار ہے اس کے اندر تو اسے ماضی استمراری کھرتے ہیں تو ماضی قریب اور ماضی وعید یہ ماضی مطلق سے بنتا ہے اور ماضی استمراری یہ مزارع سے بنتا ہے تو مزارع پر اگر کانہ داخل کریں گے تو ماضی استمراری بن جائے گا اور پہلے ماضی مطلق پر آگر جب کانہ داخل کریں گے تو ماضی باعد بن جائے گا اور مزارع کے پہلے بڑھائیں سے ماضی استمراری بنتی ہے گردان کرنے میں جس طرح ماضی مزارع کا سیگر بدلتا ہے اسی طرح کانہ میں تبدیلی ہوتی ہے کانہ کے بھی چودہ سیغات ہیں تو اب یہاں سمجھیں ماضی قریب جو ہم نے بنایا تھا قد داخل کریں گے تو اس کے جو ہم چودہ سیغے بنائیں گے گردان کریں گے تو لفظ قد کے اندر کوئی تغیر نہیں ہوگا مگر ماضی بائید اور ماضی استمراری میں جب ہم چودہ سیغے بنائیں گے گردان کریں گے تو اصل سیغہ کے ساتھ ساتھ لفظ کانہ کے اندر بھی تغیر ہوگا تو کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتمہ کنتم کنتی کنتمہ 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 کنتو کننا تو کانا یہ بھی فیلے ناقص ہے آپ پڑھیں گے انہوں کے اندر تو یہ فیل ہوتا ہے آدھا فیل ہوتا ہے تو اس کے بھی چودہ سے گھاتے ہیں تو ہم گردان کریں گے جیسے زربہ سے زربہ ہے تو زربہ یہ ماضی مطلق ہے اس پر ہم نے کانا داخل کر کے ماضی بائید بنایا تو ہو جائے گا کانا زربہ اب جب تصنیم مذکر کار بنائیں گے تو کانا زربہ ہوگا جاہاں مذکر کار بنائیں گے کانو زربہ ہوگا واید مولانی police کار بنائیں گے کانا زربت ہوگا یہ سمجھ لیے اسی طرح جب موظہر ہے یعنی ماضی استمرائی گردان کریں گے کانا یفعلو کانا یفعلانی کانو یفعلونا کانت تفعلو کانت تفعلانی کننا یفعلنا اس طرح گردان ہوگی بس ماضی وعید کی گردان یوں ہوگی کانا شریوہ اس نے پیا تھا کنتو شریبتو میں نے پیا تھا یہ انہوں نے مثال لے دیا ایک نمونہ دے دیا اور ماضی سمراری گردان یہ ہوگی کانا یشربو وہ پیتا تھا کنتو اشربو میں پیتا تھا اب یہ سبق پورا ہو گیا آگے مشکی سوالات ہیں پہلا سوال ہے جلسہ سے ماضی وعید اور اکلا سے ماضی سمراری کی گردان کرو تو ہم آپ کو ایک نمونہ بتا دیں جلسہ یہ ماضی مطلق ہے اور اس سے گ Итакیں ماضی وعید بنانا ہے تو اس Wirkan داخل کریں گے اور گردان کرتے وقت جلسہ کے اندر بھی تبدیلی ہوگی اور کعنا کے اندر بھی تبدیل ہوگی تو کچھ یوں ہوگا کعنا جلسہ کانو جلسو کعنات کعنات жلست کعنات جلست اس طرح گردان ہوگی اور اکلا سے ماضی استمراری کی گردان کرو تو اکلا یہ ماضی مطلق ہے نا تو ماضی استمراری بنانا کے ل organisms میں اسے مزارع بنانا پڑھائے گا پھلے یکلو بنے گا اس پر کانا داخل کریں گے تو کانا یکلو کانا یکلانی کانو یکلونا اس طرح یکلونا اس طرح نمبر دو ماضی وعید کے ان سیگو کو درست کرو کانا ذروت یہ غلط ہے اس لئے کہ ذروت جب معنیس ہے تو کانا بھی معنیس آئے گا یہ کانا مذکر ہے تو کانا ذروت ہوگا کنتا سمیع یہ غلط ہے یہاں ہوگا کانا سمیع کن نا کرم کرم تن نا تو یہ صحیح ہے اس کے بعد نمبر تین ہیں ان سیگو میں جہاں جہاں گلتی ہے بتاؤ کانا تیلیس ہوگا اس لئے کہ مذکر کا سکر ہے تو کانا یہ بھی مذکر آئے گا کنتی شریفتو یہ بھی غلط ہے شریفتو وائد متقلیم کا سکر ہے تو کنتو بھی وائد متقلیم لانا پڑے گا کنتو شریفتو کنتم اکلا یہ غلط ہے جب اکلا تصنیہ ہے تو کانا کی میں تصنیہ لائیں گے کانا اکلا عربی میں ترجمہ کرو وہ دو آدمی گئے تھے تو گئے تھے یہ مذکر بعید ہے نا تو کانا ذہبا تم سب عورتیں کھاتی تھی تو استمرار ہے تو کننا یا کلنا اس مرد نے مدد کی تھی کانا نصرہ کانا نصرہ اس مدد نے مدد کی تھی تم کھولا کرتے تھے فتحہ کے معنی کھولنا آتے ہیں تو کندہ تفتحو یہ استمرار کے معنی پیدا ہوگا تو اس لیے مظہرے لائیں کندہ تفتحو میں گمان کیا کرتا تھا کندو زنندو تو یہ سوق ہمارا آج کھولا